السلام علیکم ٹینتھ کلاس ٹینتھ کلاس آئی ایم محمد اقبال آئی ایم ایمیتیمیٹکس ٹیچر این اوسامہ بن زیاد ببلگ آئی سکول ٹینتھ کلاس ہمیں ایکسرسائز نمبر تھرٹین پوائنٹ تھری کر رہے ہیں اس کا شارٹس لے پس میں جو کویسچن نمبر سکس تھا پرس ہم نے وہ کیا آج ہم بیٹا اس کا کویسچن نمبر پہلے الیون کریں گے انشاءاللہ کل جو لیکچر ہوگا اس میں کویسچن نمبر نائن کریں گے تو بیٹا کویسچن نمبر الیون یہ ہے درہا سرکل ویچ ٹیچز دہ بوت آرمز آف دہ اینگلز نمبر وان فورٹی فائیو ڈگری نمبر ٹو سکسٹی ڈگری بیٹا آپ نے سرکل درہ کرنا ہے جو سکسٹی ڈگری کے اینگل میں سے گزرے دونوں آرمز کو ٹچ کرتا ہوا اور فورٹی فائیو کے اینگل میں سے گزرے میں بیٹا پہلے ایک پارڈ میں کر دوں گا فورٹی فائیو والا تھوڑا سا ٹاف اینگل ہوتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں سکسٹی والا آپ لوگوں نے حل کرنا ہے تو بیٹا چلتے ہیں کویسچن کی طرف جی بیٹا تھرٹین پوائنٹ تھری ایکسرسائز اس کا کویسچن نمبر الیون پہلا پارڈ فورٹی فائیو کا اینگل ہے پہلے ہم فورٹی فائیو کا اینگل بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے بیٹا سب سے پہلے ہم لگائیں گے ایک لائن اپنی مرضی کی یہ رے ہوگی تو ایک سائیڈ پہ بیٹا یہ لے میں نے سب سے پہلے ایک لائن لگا دی یہ لائن ہے لیں جی تو اس کے بعد بیٹا اس کے نام بعد میں رکھتے ہیں پہلے اس کے ایک سائیڈ پر ہم انگل رہا کرتے ہیں فورٹی فائیو کا جی بیٹا اب اس طرف ہم بناتے ہیں فورٹی فائیو کا اینگل فورٹی فائیو کا اینگل بنانے کے لئے اپنی مرضی سے پرکار کھول لیں تو بیٹا جیسے بتایا ہوا ہے پہلے ہاف سرکل رہا کریں اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے جتنی بھی پرکار کھول لیا یہاں پہ رکھیں یہاں پہ پرکار رکھیں پہلا کٹ یہ پہلا کٹ ہمیشہ ہوتا ہے سکسٹی کا اینگل کا اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہم نے یہاں پہ رکھیں آپ کٹ لکھانا ہے یہ ونٹ ونٹی کا تو بیٹا پھر یہاں پہ رکھیں جہاں سکسٹی والا پوائنٹ تھا یہ اور پھر یہ نائنٹی کا اینگل پہلے بیٹا ہمیں نائنٹی کا اینگل بنانا پڑتا ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے خاصے طریقے سے سیکھ ہے تو بیٹا اب نائنٹی کا اینگل ہمیں چاہیے نہیں ہم ڈاٹر لائن سے ڈرا کریں گے تو بیٹا ڈاٹر لائن اس پوائنٹ میں سے گزرتے ہوئی ڈاٹر لائن تو یہ ہمارا اینگل نائنٹی کا بن جائے گا تو یہاں پہ بیٹا اس کو نام چلیں دے دیتے ہیں اے کا یہاں پر اس کو بی کا اب بیٹا یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر جو میں نے پرکار رکھی ہے اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ بیٹا یہاں پہ رہ کے یہاں تک پرکار کھولیں گے اور اس اینگل کو کر دیں گے بائی سیکٹ یہاں پہ اینگل زیرو کا ہوتا ہے یہاں نائنٹی کا تو بیٹا اتنی پرکار کھول لیں ایک دفعہ یہاں پہ رہ کے ادھر آرک لگا دیں اور ایک دفعہ یہ نائنٹی والا پوائنٹ یہاں پہ رہ کے آرک لگا دیں تو یہاں سے بیٹا جو اینگل گزرے گا وہ کہلائے گا فورٹی فائیو کا اینگل تو بیٹا یہ ہے میں نے یہاں سے گزرتی ہوئی لمبی سی ریڈ رہ کر دوں گا یہ بیٹا میں نے لمبی سی ریڈ رہ کر دی اس کے بیٹا ایک سیرے پر میں لکھوں گا سی یہ پوائنٹ اے تھا یہ بی ہے اور یہ پوائنٹ اس کا سی اب بیٹا ہم نے سرکل رہ کرنا ہے جو کہ اس کے دونوں آرم کو ٹچ کر کے گزرے تو اس کے لیے بیٹا آپ نے اینگل بائی سیکٹر رہ کرنا ہے اس کے لیے آپ یہی جو پہلے آرک لگائی تھی اتنی ہی پرکار کھول لیں اور اسی کے اوپر سے بیٹا یہ جائے گی جتنی پرکار پہلے کھولی تھی اسی کو بیٹا آپ استعمال کر لیں اور پھر ایک دفعہ یہاں پہ پرکار رکھیں اور یہ جو بیٹا سرکل اس لائن کو ٹکرائیا فورٹی فائیو کے تو اس میں سے بیٹا گزرتی ہوئی یہ آپ نے اتنی پرکار کھول لیں ایک دفعہ سامنے ادھر رہ کے آرک لگا لیں اگر یہ کٹنا کریں تو پہلے پوائنٹ پر واپس آئیں یہاں پر رہ کے آرک لگا لیں تو جس پوائنٹ پر ملیں گی وہ پوائنٹ آپ نے سیلیکٹ کر دی دیں جی بیٹا اب اس پوائنٹ میں سے گزرتا ہوا یعنی کہ اس اینگل فورٹی فائیو کے اینگل کو بھی ہم نے اصل میں بائی سیکٹ کرنا ہے اس کا اینگل بائی سیکٹر ڈرہ کرنے تو بیٹا یہ اس کا اینگل بائی سیکٹر ڈرہ ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا اب یہ جو اینگل بائی سیکٹر ہے یہ او او سے لے کر یہ جو پوائنٹ ہے اس کا نام چلیں بی بھی رکھ لیا سی او ڈی او ڈی اس کا اینگل بائی سیکٹر ہے اس او ڈی کو اپر اپنے مرضی سے آپ نے ایک پوائنٹ سیکٹ کرنا ہے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ دور نہ کریں کیونکہ اگر آپ زیادہ دور سیکٹ کریں گے تو زیادہ بڑا سرکل بنے گا ہم یہاں پر اپنی مرضی سے کوئی پوائنٹ سیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پوائنٹ کا نام ہم رکھ لیتے ہیں پی یہ جو پوائنٹ پی ہے اپنی مرضی سے سیکٹ کرنا ہے اب اس پوائنٹ میں سے گزرتا ہوا ہم نے پوائنٹ پہ پرکار رکھ نہیں ہے اور بیٹا ایسا سرکل ڈرہ کرنا ہے جو دونوں سائیڈوں کو ٹچ کر کے جائے لیکن اس کے لیے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ایلچی ٹیوڈ را کرتے ہیں یا اوپر والے آرم پہ یا نیچے والے کے کہ ہم نے کتنی برکار کھول لی ہے اس کا طریقہ ہے کہ آپ پہلے اس لائن جتنی برکار کھولنے پھر اس لائن سے زیادہ تاکہ آپ کو نیچے والے آرم پہ دو پوائنٹ مل سکیں بیٹا یہ دو پوائنٹ مل گئے پھر اپنی برکار کو اس پوائنٹ پہ رکھیں جہاں پہ یہ لائن کے ساتھ ٹکرایا ہے ایک پوائنٹ یہ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے اور پھر بیٹا نیچے کو ان کو آپ اس میں بائی سیکٹ کر دیں ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ پہ یہ آپ اس میں مل گئے ہیں یہاں سے ڈاٹڈ ایلچی ٹیوڈ را کریں یہاں سے یہ بیٹا آپ نے ایلچی ٹیوڈ را کر دیا یہ جس پوائنٹ پہ بیٹا ٹکرائے گا اس پوائنٹ کا نام رکھ لیں کیوں پی سے کیوں جتنی برکار کھول نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پر سرکل ڈرا کر دینا ہے وہ دونوں آرم کو ٹکرا کے جائے گا یہ بیٹا میں نے کیوں جتنی برکار کھولی پی پہ رکھ نہیں ہے اور پھر یہ گما دینا ہے پہلے خالی گما کے دیکھ لیں تو یہ دونوں سائیڈوں کو ٹچ کر کے جانا چاہیے بیٹا یہ برکار ادھر سے ہل گئی ہے سنگل پہ ہی تھا اس لیے نیچے والی سائیڈ کو ٹچ نہیں ہوا تو اگر میں دبارہ برکار رکھوں تو یہ بیٹا نیچے والی سائیڈ کو بھی ٹچ کر کے جائے گا دونوں سائیڈوں کو ٹچ کر کے جائے گا تو آپ کا یہ سرکل اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا سرکل ہے جو یہ زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے سنگل ٹائم آپ لوگوں نے صرف ڈرا کرنا ہے اگر آپ لوگ اتنا بڑا سرکل ڈرا کرو گی تو بیٹا اس کا پھر مارکس نہیں ملتا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے ایک تفہہ پھر دیکھ لیں میتھڈ کیا ہوگا کہ آپ لوگ انہیں سب سے پہلے انگل بنانا ہے جتنے کا بھی کہیں نیکس پارٹ آپ لوگ انہیں خود کرنا ہے سکسٹی کا انگل بنانا ہے وہ تو ویسے بہت آسان ہوتا ہے بیٹا جو بھی انگل بنائیں اس انگل کا انگل بائی سیکٹر ڈرا کرنا ہے ٹھیک ہے اس انگل کا جب انگل بائی سیکٹر ڈرا کریں تو انگل بائی سیکٹر کے نام رکھ لیں اس انگل بائی سیکٹر پہ اپنی مرضی سے آپ نے ایک پوائنٹ سیکٹ کرنا ہے پوائنٹ زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے زیادہ دور ہوگا تو بہت بڑا سرکل بنے گا جو اس سائیڈ سے باہر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پوائنٹ سیکٹ کریں جو بھی پوائنٹ سیکٹ کریں اس سے پھر نیچے کو آپ نے ایلچی ٹیوڈ ڈرا کرنے ایلچی ٹیوڈ ڈرا کرنے کا طریقہ کہ وہ جو پوائنٹ آپ لوگوں نے سیکٹ کیا اس پہ پرکار رکھیں نیچے تک کھول لیں اور پھر یہ اسے گھما کر دیکھیں دو پوائنٹ ملنے چاہیے دو پوائنٹ یہاں پہ مل گئے پھر ایک دفعہ ادھر پرکار رکھیں ادھر آرک لگا دیں پھر ادھر آرک رکھیں پرکار رکھیں ادھر آرک لگا دیں جس پوائنٹ پر ملے وہاں سے آپ ڈاٹر لائن میں ایلچٹیوڈ رکھیں یہاں پر جو بیٹا اینگل کے آرم کے ساتھ پوائنٹ ملے گا اس کا نام آپ کیوں رکھ لیں یا کوئی سا نام رکھ لیں پھر آپ پی پہ جائیں پی سے کیوں جتنی پرکار کھول کا دونوں طرف گھما دیں تو آپ کا سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا یہ بیٹا آج آپ لوگوں کا کام ہے کہ کوئیسٹن نمبر 11 آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر کے مجھے نیٹ پر چیک کروا دینا ہے دونوں پارٹ یہ بھی اور اس کا نیکسٹ جو سکسٹی والا ہے وہ بھی اوکے بیٹا خدا حافظ